ایڈ لیگز آپ نے جان نہیں آگاز میں آپ کو بتائیں کہ چیئرمن پاکستان تحریک انصاف امران خان بنی گالا سے روانہ ہو گئے اور کچھ دیر میں انصداد دہشتگرد عدالت میں پیش ہوں گے اسی پر بات کریں ہمارے نمائن دے عبدالقادر سے عبدالقادر آگاہ کیجئے لیکن چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کی زرست دارت اب سے کچھ دیر پہلے اہم مشاورتی اجلاس ہوا اے ٹی سی کی عدالت میں پیش کے لیے اور اب بنی گالا سے روانگی ہوئی ہے امران خان کی اسلام آباد کی انصداد دہشتگردی کی عدالت کے لیے اور کچھ ہی دیر میں وہاں پر پہنچ جائیں گے اور امران خان اور ان کے بکلا بھی ان کے ہمراہ ہیں زمانت کے لیے عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا گزشتہ روز اور آج ان کی زمانت کا جو رہداری زمانت انہیں دی گئی تھی اس کا آخری روز ہے پچیس اگست تک انہیں زمانت دی گئی تھی آج اگر زمانت میں توسین نہ ہوئی تو مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں ایسا ان کے بکلا نے کہا تھا جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ امران خان اسلام آباد کی انصداد دہشتگردی کی عدالت میں زمانت کے لیے رجوع کریں گے تو اب امران خان بنی گالا سے روانہ ہو چکے ہیں میکسیمم دس منٹ کا وقت لگے گا یا پندرہ منٹ کا انہیں اسلام آباد کی جی الیون میں ایٹی سی کورٹ پہنچنے میں تو وہاں پر بھی ان کے بکلا کی ٹیم موجود ہے تو کچھ ہی دیر میں بقاعدہ عدالتی کاروائی شروع ہوگی چھیک ہے تو عبدالقادر ہمیں بتا رہے ہیں کہ دس سے پندرہ منٹ لگیں گے امران خان بنی گالا سے اب روانہ ہو چکے ہیں اور انصداد دہشتگردی عدالت کے آج انہوں نے پیش ہونا ہے وہاں پر شاہ قالد ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ قالد بتائیے کیسے انتظامات کیے گئے ہیں یہاں پر دیکھیں سابق وزیر آزم امران خان کی انصداد دہشتگردی عدالت میں آج پیشی ہے جبکہ جوڈیشل کمپلکٹ کے اطراف سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں جوڈیشل کمپلکٹ کے چاروں اطراف کی سڑکے جو ہے یہ بند ہیں کسے غیر متعلقہ شخص کو داخلے کی اجازت نہیں ہے پولیس اور ایفٹی کے چار سو اہلکار سائینات یہ سیکیورٹی حکام کا بتانا ہے وہ کلا کی ٹیم اس وقت کملے عدالت میں موجود ہیں اور آج امران خان نے عبوری زمانت کے لیے عدالت میں پیش ہونا ہے اسامباد ہائی پورٹ نے عبوری زمانت کے لیے عدالت میں پیش ہونا ہے اسامباد ہائی پورٹ نے تین روز کے لیے ان کو حفاظتی زمانت دے رکھی تھی اور آج آخری دن ہے تو امران خان کو آج اسلام آباد کے انصداد دہشتگردی عدالت میں عبوری زمانت کے لیے پیش ہونا ہے جی ٹھیک ہے شاہ خالد آپ بتا رہے ہیں کہ یہاں سیکیورٹی کے انتظامات سکتی ہیں کچھ دیر میں پی ٹی آئی چیرمن مران خان یہاں پہنچے کہ بنیگالہ سے وہ روانہ ہو چکے ہیں مناظری پی ٹی وی سکرنز پر ناظرین کو دکھا رہے ہیں اور عبدالقادر شاہ خالد عبدالور ماندگان کا بہت شکریہ